اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں مزیدار زبردست اور جیٹ پر تیار ہونے والی بہت ہی آسان رسپی جس میں نہ کوئی پیاز کٹنے کا تردد نہ لسن جھیلنے کا اور نہ آئی باقی چیزوں کا تو سمپل سی رسپی ہے اور یہ ہے بیف ہڈی والا شوربہ مزید دار اس میں آئل کا بلکل بھی استعمال نہیں ہے اور جو بیف ہڈی والا گوشت ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ چربی بھی لگی ہوئی ہے تو اسی میں سے گھی باہر آ جائے گا اور بہت پیارا کلر بھی آئے گا اور آپ اچھا انچوائی بھی کریں گے اور مزیدار بھی بنے گا اور آپ اس کی چوری صحبت اور اس کو یخنی طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بتا دوں کہ جو بلکل اناڑی لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا کھانا بنانا وہ بھی اس کو آرام سے بنا کے سب کو جو ہے خوش کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی محنت نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا اور دوسری بات بتا دوں کہ اگر آپ لگوں کے پاس بڑے سائز وقت کرنی ہیں تو ایک بڑے سائز کا آپ دیکھ چاہ لیں کھلا اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے اور اس کو دیکھ یعنی کہ پانی ڈال کے تو اس کو چڑھا دیں اور پھر بھول جائیں یعنی کہ پانچ سی گھنٹے کے لیے آپ اس کو چڑھا دیں اور اگر آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کھلانا چاہتے ہیں تو آپ ٹائم پہلے مینج کر لیں اور اس کے مطابق آپ بنائیں اور اتنا ٹیسٹی بنے گا اس میں ہڈیاں بھی بلکل سرما ہو جاتی ہیں گھول جاتی ہیں اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے ہڈیوں کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا بن جاتا ہے تو سمپل سی رسپیاں بنانے جا رہے ہیں تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک فل سائز کا ہنڈی نمہ میرے پاس ککر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ککر آپ کے پاس تنا بڑا نہیں ہے تو آپ دیکچہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگے گا تو بارل میرے پاس یہ ککر ہے تو اس لئے میں یہ یوز کر رہی ہوں ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر دو سو گرام کے قریب اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ہیں پیاز ہیں چھوٹے سائز کی ہیں یہ تقریبا سات سو پچاس گرام بنتے ہیں تین پاؤ یعنی کے اور یہ ڈال دی ہیں اس کے اندر چھلکہ اتار کے اور ادرک جو ہے یہ ہے ڈیٹھ سو گرام اس کو بھی چھلکہ اتارے بغیر اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور لسن پوری دو گھٹیاں ہیں پل اور آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے دھو لینا ہے تھوڑا بھگو کے رکھنا ہے تاکہ لسن اور ادرک میں جو مٹی وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ سارا آپ نے ساف کر کے تو پھر ڈالنا ہے لیکن چھلکے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے اور اب جو ہے ڈالیں گے گوشت اور گوشت میں نے لیا ہے تقریبا دن کلو ہڈی والا فیپ ہے اور اس میں موٹی موٹی بڑی بڑی سائز کی ہڈیاں ہیں اسی سے ٹیسٹ بننا ہے اور بغیر آئل کے یہ تیار ہو رہا ہے کھانا تو آپ دیکھئے گا کہ کتنا یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اب ڈال دیں گے اس میں پانی اور پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے میں نے دس کلاس دس کلاس ہمیں ڈالنے کے بعد آج یہ ڈالیں گے حلدی ہے یہ پورا ایک کھانے کا چمچہ پیسیوی حلدی ہے اور اس کے بعد اس میں ڈالنا یہ ہے ایک فل کھانے کا چمچہ پیسیوی لال مرچ اور یہ اب ڈال رہے ہیں خوشک دھنیا یہ بھی ایک کھانے کا چمچہ فل پیسیوی دھنیا ڈال دی ہے اور یہ ڈال دی ہے بریانی مسالہ میں آپ کو ساتھ چھان کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے دیکھ لیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹ ڈالیں گے تو موں میں آتی ہیں جو بالکل پسند نہیں آتی ہیں تو اس لیے چھان کے اس میں ڈال دیا اور یہ گھر کا بنا ہوا مسالہ ہے اس کی ریسپی میری پلیلسٹ میں موجود ہے تو یہ ڈالا ہے تقریباً چھے کھانے کے چمچے اور یاد رہے کہ اس میں بھی نمک موجود ہوتا ہے تو اس لیے نمک ہم کام رکھیں گے چائے کا چمچہ نمک ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں کالی میرچ آدھا چائے کا چمچہ اور اس میں دارچینی آدھا کھانے کا چمچہ یہ ڈال دیا ہے اور اب جو یہ ساری مسالے ہم ڈال چکے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آنچ فل کر دیں اور اس کو اب لگا دینا ہے پریشر اور اچھی طرح سے اس کو پہلے فکس کر لیں آنکو کر کو اور پھر پریشر دے دیں اب پریشر جو ہم نے لگانا ہے فولانچ پر وہ ہم اس کو لگائیں گے ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو پکائیں گے اور پھر اس کے بعد تاکہ اس کی ہڈیاں بھی بالکل کل جائیں اور ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں جو چیزیں ڈالی ہیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب میں آ جائے اور مثالہ اچھا سا پیارا سا تیار ہو جائے تو ڈیڑھ گھٹے کے بعد اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو شورپہ ہے وہ کیسا تیار ہوئے تو یہ ڈھکان اتار کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اتنا شورپہ ہی آپ نے رکھنا ہے اب یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کی ٹیسٹ سالن میں آ چکا ہے اگر آپ ان کو ہڈیوں کو یوز نہ بھی کریں تو آپ اس کا شورپہ انجائے کر سکتے ہیں اس کی چوری صوبت بنا کر اور ویسے یخنی طور پہ بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں جیسے کہ ساتھ میں نے بتایا کہ اس کا آئل کا ایک کو بلکل استعمال نہیں ہے اور یہ دیکھیں اتنا آئل نکل کے آیا ہے باہر یہ سارا اس پڑے گوش کی وجہ سے ہے اور جیسے کہ انہیں بتایا کہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ ہر اناڑی بچہ بھی یہ چیز بنا سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور کوکر بڑا سائز کا ناؤ جیسے کہ بتایا ہے ایک فل سائز کا کھلا بھرطن دیکچہ لے لیں اور اس کو آپ پہلے ساری چیزیں اوبار لیں یعنی کہ گوشت اور یہ جب گود گرم ہو جائے کھولنے لگے تو پھر آپ اس کو تھوڑی سی جو ہلکی آنچ ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ میڈیم سے بھی کم وہ کر کے آپ ٹھک کے رختیں پانچ گھنٹے کے لیے پھر آپ اس کو جب جگ کریں گے ٹیسٹ کریں گے تو آپ اس کو بہت انجوائی کریں گے ویسے تو یہ جو ہلکی آنچ پر ہی ٹیسٹی بنتا ہے کوکر میں آپ بنا کے اس طرح کھلا سکتے ہیں خود بھی مہمانوں کو بھی اس میں مرچیں ڈالنی ہیں آٹھ سے دس کٹ کے ڈال دی ہیں اور اسے بھی بہت ٹیسٹ تو بالا ہو جاتا ہے اور یہ برطن میں میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی چولہ بھی ہمارا آن ہے اور گرم گرم میں برطن میں ہم سرب کریں گے اور انجوائی کرنا ہے آپ نے اس کو اور اس کے اوپر آپ چاہیں تو گرم مسالہ چھڑک سکتے ہیں ویسے مسالے جو ہے ہم نے بریانی مسالہ جو ڈالا اسی میں سب کچھ مکس ہے تو اتنا مسالہ ومزید ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہڈیاں کے اندر سے مخ بھی نکل چکی ہے اور یہ ہڈیاں بھی تقریباً کل چکی ہیں اور اندر جو ہے جو اس کا شربہ ہے اس کا سارا ہڈیوں کا جوس ہے اس میں آگیا ہے اور یہ اتنا لذیذ ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار انشاءاللہ کھانا پسند کریں گے اور آسان سی ریسپی میں نے آپ بھی لگا ہوئے تو اس کے پتے فریش فریش گرین گرین میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور مجھے پسند بھی بہت ہے اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے کھڑی پتہ بھی ڈال دیا ہے اور جو ہے ساتھ ہی اس میں وہ بھی ڈال دی ہیں لیمو کے پتے بھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آسان سی اور جھٹ پٹ تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس میں آپ نے گوش کو بلانا ہے ٹائم لگنا ہے اگر آپ نے اچھا ٹیسٹ بنانا ہے ٹیسٹ چاہیے تو پھر تو اس کے لیے آپ نے خوب اس کو پکانا ہے یعنی کہ ہڈیاں اور کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی بیپ شربہ ہڈی والی رسپی کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ